السلام علیکم ناظرین میرے نام سیدر زشان رسا ہے اور آپ زشان رسا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین دس روز قبل شنگ کا علاقہ ہے سٹی کا تھانہ سٹی کی حدود سے دس روز قبل ساتھویں جماعت کی طالبہ ہے جس کا نام سیدہ آمنہ ہے اسے نوکری کا جانسہ دیکھے آن لائن ارننگ کا جانسہ دیکھے یہ چلڑن ٹریفکنگ کا معاملہ ہے اور بچی کو اغوا کیا گیا اس گینگ میں کون کون لوگ ملوث تھے اہم انکشافات کریں گے اور اس حوالے سے جو پولیس نے بڑی مہارت کے ساتھ بچی کو دھونڈ نکالا بچی کی تلاش شروع کی گئی والدین کی درخواست پر پولیس نے مقدمہ تلاش کرنے کے بعد بچی کی تلاش شروع کی فیصلہ بات اور ساہیوال ملتان مختلف شہروں میں چھاپیں مارے گئے بچی کی بازیابی کے لیے اور مغوی بچی سے بازیاب کروالیا گیا ہمارے ساتھ ایسا موجود ہیں جو کہ تھانہ سٹی کے ایس او چو ہیں انہوں نے اور ان کے حمراج ان کی ٹیم تھی اس نے اب بلکر انہوں نے کام کیا اور بلاخر بچی جو ہے اسے بازیاب کرا لے گئے سب سے پہلے جو ہے سچو صاحب ہمیں ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اویس صاحب کیسے ہیں آپ حریر سے ہیں اویس صاحب آپ نے بڑی جلد مطلب جو ہے بچی کی مختلف جگہ پر چھاپیں مار کر بچی کو بازیاب کروایا یہ معاملہ کیا ہے سانا سر یہ ہوا ہے کہ بچی اس کا جو والد تھا اس کی طبیعت خراب تھی تو بچی کو لگا کہ وہ ابھی کام نہیں کر سکیں چونکہ یہ آنلی چائیڈ تھی نہ اس کا کوئی بھائی تھا نہ بہن تھی اس نے کہا کہ میں آن لائن آرنگ کرتا ہوں جس طرح ایڈز آتی ہیں یوٹیوب کے اوپر ٹک ٹوک کے اوپر اس نے وہاں گروپس جوائن کی وہاں پر ایک لڑکا تھا علی رضا نمی اس نے اس کو ٹرائپ کیا ٹرائپ کر کے اس کو یہاں سے لے کر اغواہ کر کے لے گیا تو اس کے بعد ہم نے ان کے والد آئے ہمارے پاس ہم نے ایف ای آر درج کی اس کے بعد ہم نے نودرہ ملتان فیصل آباد سائی وال میں اس کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جو کہ ہمیں بڑی محنت کے بعد آئی ٹی برانچ کی محنت کے بعد ہمیں بچی بلاخر سائی وال سے ہم نے بازیاب کروا لی تو اس میں میں یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ آج کل جو آن لائن ارننگ کا جانسہ دے کر معصوم بچے جو ٹرائپ ہو رہے ہیں اس میں والدین کچھ آئیے کہ وہ اس پہ اعتیاد کریں بچوں پہ تھوڑی توجہ رکھیں تاکہ بچے بیرار ابھی کا شکار نہ ہو اور نہ ہی ان کے لیے مسائل پیدا ہو جی اویس صاحب ہم اے ساتھ موجود تھے اویس صاحب نے ہمیں سارے ڈیٹیل سے اگاہ کیا بچی سے بھی بات کرتے ہیں بچی کا کیا کہنا ہے وہ آپ تک جو ہے وہ پہنچائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو بھی اگاہی مل سکے جو اس وقت دیکھنے والے ہمارے ناظرین ہیں بیٹا یہ کس طرح واقعہ پیش آیا اس گینگ میں کون کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کو اقواہ کیا تین لڑکے تھے اور ایک عورت تھی آپ مجھے بتائیں یہ سارا معاملہ کیسے ہوا کس طرح سے آپ کو جو ہے وہ نوکری کا جھانسہ دیا گیا آن لائن ارنگ کا کس طرح سے جھانسہ دے کر یہ سب کچھ ہوا ایک نام ہوگا بزنس اچھا ہوگا اور یہی باتیں بنا کے ساتھویں جماعت کی یہ طالبہ ہے جو کہ والدین کا سہارا بننا چاہتی تھی والدین والد بیمار تھا تو بچی نے سوچا کہ کیوں نہ میں والدین کا سہارا بنوں کوشش کی کہ میں کچھ کر سکوں ان کے لیے لیکن جو ہے وہ بچی جو ہے اس سے کڈنیپ کیا گیا اور مزید بچی سے جانتے ہیں اچھا یہ یہاں سے آپ کو اغواہ کر کے لے گئے اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ نوکری کا جانسہ دیا گیا یہاں سے اغواہ کر کے لے گئے تھے اور آگے یہی بولا تھا کہ ایک بزنس ہے اور لائن ارننگز ہوں گی اس میں کافی اچھی پے ہوگی اور یہی باتیں ناظرین بچی کی جو عمر ہے بارہ سال ہے اور جو یہاں پہ جو اس گینگ کا جو مرکزی ملزم ہے اس کی عمر چھبی سال ہے اور یہ جو ملزم ہے اس نے خود کو بچانے کے لیے نکاح کرنے کا ڈراما بھی کیا اور جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھویں جماعت کی طالبہ ہے صرف بارہ سال عمر ہے اور بچی کو آن لائن ارننگ کا جو جھانسہ دے کر نوکری کا یہ ایک گینگ تھا جسے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پولیس نے اس کے خلاف پولیس کی جانب سے کاروائی کی جا رہی ہے ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کو وہ حقائق آپ کے سامنے رکھیں کہ آج کل آن لائن جو ارننگ ہے اس میں کس طرح سے جو بچیاں ہیں معصوم بچیاں ان کو کس طرح سے جو ہے وہ اس جال میں بھسایا جاتا ہے اور بعد میں ان کو کیڈنیپ کر لیا جاتا ہے ہمارے ساتھ جو یہاں پر شہری موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے جو اس کیس میں جو ہے وہ جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا جو ان کے قریبی وہاں محلے دار تھے علاقے کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کی مدد کی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جو اسکار صاحب کیسے آپ خریر سے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا آپ کو کیسے اطلاع ملی اور آپ نے اس کیس کے لیے بھاگ دور کی اصل میں جی ان کے والدین میرے پاس آئے تھے کہ ہم دو تین دن ہو گئے ہیں ہم اپنی بیٹی کو تلاش کر رہے ہیں وہ سکول کے لیے گئی تھی اور واپس نہیں آئی تو وہاں سے یہ سالہ سلسلہ شروع ہوا مجھے میرے علم میں آ گیا کہ اگر دو تین دن سے بچی گا نہیں آئی تو ضرور ایسا کوئی واقعہ ہو گیا ہوگا کسی نے اس کو پہلا فصل آگے لے گیا ہوں گے کہ میں نے فوراں ڈی ڈی پیو صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا ڈی پیو صاحب نے جناب کمال کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراں ڈی ایس پی صاحب کے ذیمے لگایا کہ بچی کو فوراں بازجاب کرایا جائے پھر اس طرح میسج کروے ہوا ایس ایچو صاحب کو ایس ایچو صاحب نے بھی کمال کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیصل آباد خود گئے ہمارے ساتھ وہاں پہ چھ سات گروں پہ ریڈ کیا لوز رہ گئے ملتان گئے ہمارے ساتھ انہوں نے فل تعاون کیا اور آخر کا جناب ہم نے ڈاٹا بھی لیا آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ سے انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا اور آخر کا دس دن بعد ہم کامیاب ہو گئے بچی کو بازجاب کرانے میں آج کا جو ہمارا مقصد تھا اس پوگرام کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ والدین اور بچوں کو اگاہی ملیں حاصل اپنے بچوں کو اگاہی ملیں کہ اس طرح کے جو معاشرے میں جو واقعات ہیں وہ مستقبل میں سامنے ناس آئیں اس کے لئے ہمیں سب کو مل کر چوہے وہ کام کرنا ہے پھل وقت کے لئے اتنے بہت شکریہ اللہ حافظ